سیما اہدر اس وقت خود ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سیما جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس وقت ہمارے ساتھ مطلیش بھاٹی موجود ہیں جن کے کہے گئے دو شبد سچن کے لیے لپو اور جھنگر اس کو لے کر ویباد ہو رہا ہے آپ کے وکیل بھی اے پی سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی آپ کو سن رہی ہیں مطلیش اس وقت میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ دو شبد سن کر آپ کو سچن کو کیسا لگا تیلی بہت دو شبد نہیں ہے کئی شبد ہیں شبدوں کی گینتی نہیں ہے اتنے شبد ان میڈم نے ہمارے بارے میں بولے ہیں میرے پتی کے بارے میں بولے ہیں میرے پتی کے بارے میں بولے ہیں اور ہمارے پریوار کے بارے میں بولے ہیں جس سے ہم بہت دکھ پہنچا ہت سے زیادہ دکھ پہنچا مجھے میرے پتی کو بہت ہی دکھ پہنچا میرے پریوار کو دکھ پہنچا میرے مینا سماج کو دکھ پہنچا بہت برا لگا ہم کو چلے ایک دن ہوتا دو دن ہم نے ایک مہینہ پورا دیکھا کہ یہ چپ ہو جائیں گی یہ چپ ہو جائیں گی یہ میں ہم تو چپ ہونے کا نامی نہ لے ہس ہس کے کسی عورت کو گالی دے رہی ہے ہس ہس کے اپنے سچین کو برا برا بول رہی ہے ہس ہس کے جیسے ان کو تاز پہنا رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے بڑا بڑی یا نیک کام کر رہی تھی میڈم تو یہ بہت غلط بات ہے میرے پتی اتنا تک ہوتا ہے پاگلوں کی طرح کہنے میں کچھ کچھ کر دوں گا مر جاؤں گا اس جان چھوٹ جائے گی میرے اس طرح میرے پتی ان کے شبدوں کی وجہ سے بولے مرنے تک وہ بات کرتے تھے کہ میں مر جاؤں میں جان چھوٹے کیا ہو رہا ہے اور کیوں کہنے نہیں دو شبد نہیں ہے سر آپ دو شبد دو شبد مرتے ہیں بہت شبد ہیں بہت شبد مطلب مطلیش بھاٹی نے اپنے انٹرویو میں جن باتوں کا ذکر کیا سچن کے لیے اس سے آپ دونوں آہت ہوئے ہیں بہت زیادہ ہمارا پریوار بھی آہت ہوا ہے ہم تو بہت ہی ہوئے ہیں مجھے بہت دکھ پہچا میرے سچن کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہے گا یہ مجھے برداشت نہیں اور میرا پتی جس بات سے دکھی ہو وہ تو بالکل برداشت نہیں اچھا ٹھیک ہے اس پر ہم آئیں گے مطلیش آپ کی باتوں کو اس وقت سن رہی ہیں ہمارے سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں لیکن آپ اور سچن ساتھ ساتھ ہیں آپ دونوں کے تمام ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں آپ کی زندگی ان دنوں کیسے گزر رہی ہے یہ بھی ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے ہمارے زندگی صحیح گزر رہی ہے پوجہ کر جیسے دیلی روٹین ہوتا ہے کھانا بنانا پوجہ کر جیسے چل رہی ہے بلکل صحیح چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے ہمارے میرا پریوار بہت اچھا ہے میری ممی کے پاپا بہت اچھے ہیں میرے ننگن دیور جیڑ سب بہت اچھے ہیں بہت اچھے سے رہے ہیں میرے ساتھ اور آپ نے ہریالی تیج بھی منایا بلکل ہریالی تیج بھی منایا اور آج بھی منایا نانگ پچھنی بھی منایا ہے میں نے آج اچھا کیا کیا آپ نے میں نے پوجہ کری اور پانچ نانگ بنایا ریوار پہ ان کی بھی پوجہ کری جی سر اچھا مطلب پوری طرح سے بھارتی ریتی ریواجوں میں آپ دھل گئی ہیں بلکل میں پہلے سے ہی ہندو دھرم میں بہت بہت زیادہ پیار رکھتی اور ٹھی میں ہندو دھرم یہ ہے کہ پاکستان میں کھل کے کوئی بھی نہیں مناتا تو یہاں موقع ملائے میں بلکل کھل کے پوزہ کر رہی ہوں کچھ آ رہے ہیں ممی بتا رہی ہیں بہت سیت بھی لیے ہیں اچھا آپ نے جشنے آزادی اس بار پندرہ اگست کا ویڈیو میں نے آپ کا دیکھا آپ ہندوستان زندہ باد کنارے لگاتی ہوئی نظر آئیں لیکن اس میں ایک بات جو سب کو حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ آپ پاکستان مرد آباد کنارے بھی لگا رہی تھا بلکل سر ایسا کیوں اس وقت ایسا جذبات ایسے ہو گئے تھے سر کیونکہ پاکستان سے میں بہت دھتکاری گئی ہوں بہت تنگ کری گئی ہوں پاکستان سے اس وقت جب ہم ہندوستان زندہ باد پہ رہے تھے وہ جذبات ایسے آگئے کہ میرے موں سے وہ بھی نکل گیا نکل گیا میں جان میں صرف نکل گیا کیونکہ مجھے فیلنگ ایسے آگئے جب میں ہندوستان زندہ باد ہم میں اور میرے بچے کہہ رہے تھے تو چیز ایسی آگئے کہ یہ بھی نکل گیا سر ٹھیک ہے مطلیج جی آپ نے سنا آپ نے کہا دیکھئے ایک پاکستانی ہندوستان میں نجانے کیسے داقل ہو گئی سچن کے ساتھ رہنے لگیں یہ وجہ بھی تھی آپ کی ناراضگی کی لیکن وہ تو ہندوستان زندہ باد کہہ رہی ہیں پندرہ آگست پر ترنگا لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہریالی تیج منہ رہی ہیں ناک پنچمی میں پوجا کر رہی ہیں یہ آپ کو پسند نہیں آتا تمہیں بول دیو میرے مطلیج جی آپ بولیے نا نا میں نہیں بولنی آپ مطلیج جی کی سمجھ پر سوال اٹھا رہی ہیں بلکل وہ سیدھی سادھی ہے وہ ان کے چکربیوں میں سوچ جاتی ہے مطلب آپ بہنیں ان کی مجھے یہ بات حیران کری یہ سیدھی سادھی ہے یہ جو بول رہی ہیں ہمیں ان سب ہم بتاتے ہیں آپ ان کے سمجھ پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہیں آپ آ کے یہاں پہ ہندو ہو جائیے آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ تیج کا جھنڈا ہریالی تیج کریے اور آپ کسی نے نہیں کہا آپ نے ابھی ایک شبد بولا میں اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک شبد بولا کہ میں فلو فلو میں آپ فلو فلو میں کچھ بھی بولیں تو وہ چل جائے گا کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مرداباد ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اسی طرح اس محلہ سے فلو فلو میں نکلا اس کو ایشو بنانے کی جرورت چلیے ٹھیک ہے سیما کچھ کہہ رہی ہیں آپ ہی کی بات پر سیما کیا کہنا چاہ رہی ہیں میں کہہ رہی ہیں کہ ان کو کون کہہ رہا ہے آپ کو کوئی کہتا ہے پوجہ کرنے کو آپ کو کوئی کہتا ہے ہندوستان زندہ بات ہم ہندوستان کے ہیں ہم ہندوستان ہی ناری ہیں آپ پاکستان دیا کے ڈھونگ دکھائیں تو دکھائیں ہمیں تھوڑی نہ بتا ہوگی آپ کون ہوں آپ بتانے والی میں اس میں ایک بکس رکھنا ہوں گا یہاں میں ایک بات رکھنا چاہوں گا میں یہاں ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ کسی سے کسی کے اپنے بچوں کو ایک باپ سے الگ کر کے اور دوسرے دیس میں جا کر تیج ہریالی منا کر ان کو خوشی ہو رہی ہوگی اس کے ان بچوں کے باپ سے پوچھے اس کے دل پر کیا کہ چل رہی ہوگی چار بچوں کو لے کر کے یہاں پہ آئیے ان لیگل طریقے سے ہندوستان نے ابھی ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی ہے کوئی گرین چٹ نہیں دی ہے جاہ 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 جا رہی ہیں آپ؟ سر ان کو حیدر کی بہت چنتہ ہے پاکستانی کے لئے ان کو اتنی محبت ہے کیا جانتے ہیں یہ میرے اور حیدر کے بارے میں ہیں اور حیدر مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے میں نے حیدر کو نہیں چھوڑا میں نے حیدر کو نہیں دھوکا دیا وہ مجھے چھوڑ کے جا چکے تھے تو میری زندگی تھی میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہوں اور میرے چھوڑ کے بچے ہیں ان کو حیدر کو ان کی کبھی پرواہ نہیں اس بات پر یہ کیوں نہیں کرتی چرچہ بچوں کو چھوڑ کے وہ چلا گیا اپنے بات کے سہاری پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے میرے چھوڑی چھوڑی بچوں کو اپنے پریگنٹ تھی تھی تب وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اس ماہر پہ ان کو دکھ نہیں ہے یہ کیسی عورتیں ہیں ان کو ایک عورت کا دکھ نہیں دکھائے دیتا ایک حیدر کا دکھ حیدر کی پتنی ایک اور بھی ہے حیدر کے بچے اور بھی ہیں جو اسکول کا موہ تک نہیں دیکھا انہوں نے ان کی ان کو ہوں نے ان کی انتہا کیوں کو دکھائے